سب کو جائے مسیکھی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے بائیبل کے وچن بتانے والا ہوں جنہیں آپ پڑھ کر اپنے کرود کی عادت کے اوپر وجہ پرابت کر سکتے ہیں آئیے پرمیشر کے وچن میں سے پڑھیں گے کلسیو ادھیہ تین کا وچن آٹھ سے لے کر وچن دس میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے پر اب تم بھی ان سب کو اتھارت کرود روش ویر بھاو نندہ اور موں سے گالیا بکنا یہ سب باتیں چھوڑ دو ایک دوسرے سے جھوٹ مت بولو کیونکہ تم نے پرانے منشرتب کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے اور نئے منشرتب کو پہن لیا ہے جو اپنے سرجنہار کے سوروپ کے انسار گیان پرابت کرنے کے لیے نیا بنتا جاتا ہے چلیے اب ہم اپنے اگلے بائیبل وچن کو پڑھیں گے اور اس کے بارے میں اکپا چلے گا نیتی وچن ادھیائے انیس کا وچن گیارہ اس میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے جو منشرتب بدھی سے چلتا ہے وہی ویلم سے کرود کرتا ہے اور اپراد کو بھلانا اس کو سو ہوتا ہے چلیے اب ہم اپنے تیسرے بائیبل وچن کو پڑھیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں پرچھلے گا یاکپ ایک ادھیائے کا وچن انیس میں اس میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے ہے میرے پریے بھائیوں یہ بات تم جانتے ہو اس لیے ہر ایک منوش سننے کے لیے تطپر اور بولنے میں دھیرا اور کرود میں دھیما ہو آپ ان وچنوں کو صبح شام پڑھیں اور اس کے بعد پراتھنا کریں اور پربو سے کہیں کہ پربو میرے گسے کی عادت کو دور کریں اور اپنے انگرے میں لے کر مجھے چلیں میں آشا کرتا ہوں کہ پربو نے آپ کو آج کی ویڈیو کے دوارہ آشیشت کیا ہے اس ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ پربو کا وچن اور بھی لوگوں تک پہنچے اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا آپ کو پرتح چلتا رہے ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے سب کو جائے مسئے کی